دی ایسٹوڈینٹ آپ تمام ایسٹوڈینٹ کا چاہے بیہار کے جس دلہ سے تعلق رکھتے ہو میں مولانا غلام نبی چمپارنی اپنے چائنل اردو کی اہمیت پر دل سے خرمقدم کرتا ہوں اس تحب پال کرتا ہوں یاد رکھئے آپ جو پڑھنے جا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں بلکل یہ سلسلہ سے پڑھ رہے ہیں چپٹر وائز پڑھ رہے ہیں اب تک آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا میرے پاس اگر تو آپ نے پڑھا ہے چپٹر نمبر بارہ تک آج پڑھیں گے چپٹر نمبر تیرہ یاد رکھے گا اس طرح چپٹر وائز بلکل کتاب کے کوشن کو سامنے رکھ کر کے اور پھر اس کا اوبجیکٹیب نکال کر اب تک کسی نے پڑھایا آپ کو نہیں ہوگا اگر ہے تو آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ زید سلسلہ سے ہم نے پڑھایا ہے کہ اگر کسی نے پڑھایا ہے ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ملے گا مجھے امید ایسی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مکمل طور سے کمیابی اور آپ نے خواب دیکھ رکھا ہے کہ میں اس کو نائنٹی پلس کرنا ہے تو آپ میری چینل اردو کی اہمیت کو سبسکرائب کر لو اور ہم سے رابطہ قائم رکھو انشاءاللہ آپ کو بلکل بیسک پڑھائیں گے اور ساتھ میں آپ کو گرامر بھی آپ کو بیسک پڑھائیں گے جس میں ہر چیز آپ کو بلکل آسانی سے سل ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں ملی جس نے ایسا ہی لگا یا چیپٹر نمبر آپ کا تیرہ ہے اور یہ سبقنامولہ ہے میرا سفر کیا ہوگا میرا سفر اس سے پہلے آپ نے بروے پڑھا تھا ملی جس نے اردو کیا پڑھا تھا آپ نے پڑھا تھا نظم گفتگو پڑھا تھا یاد دکھئے گا علی سردار جعفری کی دو نظمیں آپ کے بک میں ہیں ایک ہے گفتگو اور ایک ہے میرا سفر دونوں ہی نہیں کی ہے ان کا ڈیٹیلز ہم لوگوں نے چپٹر بارہ میں پڑھ لیا ہے یہاں کچھ نہیں پڑھیں گے بس سیدھے آئیں گے آپ کو کہاں پہ جو ان کے دو نمبر کوشن امتحان میں ہے اس کے تعلق سے وہ آپ کو جانیں گے دیکھیں سوال نمبر ایک میں ہے کہ میرا سفر نظم کی حیت کیا ہے امتحان میں آپ کو دو نمبر میں پوچھ سکتا ہے کہ میرا سفر جو نظم ہے کس حیت میں ہے آپ لکھیں گے کہ میرا سفر نظم کی حیت آزاد نظم کی ہے میرا سفر جو نظم کی حیت کیا ہے آزاد نظم کی حیت میں ہے نظم دو کسیم ہوتے ہیں تین کسیم ہوتے ہیں آزاد ہوتے ہیں مولا ہوتے ہیں پابان ہوتے ہیں تو پوچھ رہا ہے کہ میرا سفر جو نظم ہے وہ کس حیت میں ہے وہ کس حیت میں ہے بتائیں گے کہ آزاد حیت میں ہے سوال نمت دو علی سردار جعفری کی پیدائش یہ آپ کو پہلے آ چکا ہے بھی آپ کو یہاں لکھنے کے لئے سیکھنا ہے علی سردار جعفری کے پیدائش اتر پردیس کے بلی رامپور میں ہوئی یعنی اتر پردیس جو ہو جائے گا اتر پردیس یہ آپ کا صوبہ ہو جائے گا اور بلی رامپور یہ آپ کا گاؤں دیہات ہو جائے گا سوال نمت تین دیکھتے ہیں علی سردار جعفری کے چار نظموں کے نام بتائیے ہم نے آپ کو جونی میں چپٹر نمبر بارہ میں پڑھایا تھا یہاں پر آ گیا الگ سے پوچھ رہا ہے اس کو دو نمبر میں آپ سے لکھوائے گا تین نمبر میں آپ سے لکھوائے گا اس کے لکھنے کا مشک بھی کر لیجئے گا نمبر ایک میرا سفر نمبر ایک میرا سفر نمبر دو گفتگو اور تیسرا ہے ایشیا جاگ اٹھا اور چوتھا ہے نئے دنیا کو سلام یہ آپ کے چار نظموں کے نام چار نظم ہے ٹھیک ہے نا اس کلاب جو ان کے ہیں یہ تو تنقید ہیں یا پھر ان کے کیا ہے آشاریں سوال نمبر چار میں ہے کہ علی سردار جعفری کی وفات قب ہوئی علی سردار جعفری کی وفات وفات منس انتقال ان کا قب ہوا ان کی موت قب ہوئی تو جواب ہے ایک اغسط دو ہزار میں ان کا انتقال ہو گیا ایک اغسط دو ہزار کو ان کا انتقال ہو گیا سوال نمبر پاس میں علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ کا ایواڈ کب ملا یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ کا ایواڈ کب ملا یاد دکھئے گا ان کو گیان پیٹھ کا ایواڈ 97 ملا کب ملا ہے 97 ملا سوال نمبر چھے علی سردار جعفری کا تعلق کس تحریک سے رہا یہ کوچھنا میں آپ کو سمجھایا تھا ان کے جیونی کے اندر حالات زندگی کے اندر علی سردار جعفری کا تعلق جو ہے ترقی پسند تحریک سے رہا ہے ترقی پسند تحریک سے رہا ہے ترقی پسند تحریک سے رہا ہے ٹھیک ہے اب سوال نمبر ساتھ دیکھتے ہیں کہ علی سردار جعفری کی دو تنقیدی کتابوں کے نام دیکھئے وہاں پہ تھے آپ کے شیری مجموعات تھے نظم تھے یہاں پہ کیا ہے تنقیدی کتاب تو کیا ہے ترقی پسند عدب یہ ان کی تنقیدی کتاب ہے اور اقبال شناسی کیا تنقیدی کتاب ہے تو آپ کو کچھ الگ سان لکھنا پڑے گا اگر شاعری پوچھے تو آر لکھی نہ ہوگا نظم پوچھے تو آر لکھی نہ ہوگا اور ان کے تنقیدی کتاب کے بارے پوچھے تو آپ کو یہ نام دالنا ہوگا جیمعہ دیکھتے ہیں سوالوں اور آٹھ میں کس فارسی شاعر سے متاثر ہو کر میرا سفر نظم جو لکھی گئی ہے کس فارسی شاعر سے متاثر ہو کر میرا سفر نظم لکھی گئی ہے جواب علمہ اقبال سے متاثر ہو کر علی سرداد جاپری نے یہ نظم یعنی میرا سفر لکھا ہے ٹھیک ہے نا کس شاعر سے متاثر ہو کر گئے کس شاعر سے متاثر ہو کر جواب علمہ اقبال صاحب سے متاثر ہو کر نظم میرا سفر لکھی گئی ہے ٹھیک ہے سوال لبنا ہو کیا شاعر نے خود کو ایک تڑپتا قطرہ کرا دیا یاد رکھیے گا کہ آپ جب میرے چینل پر پڑھیں گے شپٹر وائشتہ نہ آپ کو بک خریدنی کی ضرورت ہے نہ آپ کو بک کھولنی کی ضرورت ہے ایک چیز میں آپ کو تفصیل سے پڑھا تھا بات یہ کانپی رکھیے اور کانپی پر نوٹس بنا لیجئے یا پھر ہم سے پی ڈی اپ دے لیجئے انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ ہوگا اور نائنٹی پلس کی میں کارنے دیتا ہوں اگر آپ کو اردو پڑھنے اور لکھنے آتا ہے یعنی ایک بھی کوئشن میں آپ کو میس نہیں کرنے دوں گا سوال نمبر نو میں کیا شاعر نے خود کو ایک تلپتا ہوا قطرہ قرار دیا ہے جواب جی ہاں شاعر نے خود کو ایک تلپتا ہوا قطرہ قرار دیا ہے اب دیکھئے اس میں زیادہ سوال اوبجیکٹیب نہیں ہے سوال نمبر ایک میں میرا سفر کس کی نظم ہے آپ کو یاد ہے کہ میرا سفر نظم کیا ہے علی سردار جعفری صاحب کی یہ نظم ہے اور گفتگو نظم کی نہیں کی ہے یہ نہیں کی ہے سوال دیکھتے ہیں سردار جاپری کچھ نظم کو جاننا ہے جو آپ کو دکھایا گیا تھا ایشیا جاگوٹا نئی دنیا کو سلام کب شاہ ہوا انیس سو ایک آن میں یہ پوچھ سکتا ہے ایشیا جاگوٹا جنہی کتاب ہے نظم ہے کب شاہ ہوا انیس سو ایک آن میں نئی دنیا کو سلام کب شاہ ہوا انیس سو چونسٹ میں آپ کو یاد کرنا پڑے گا تنقیدی کتاب دیکھئے لکھنو کی پانچ جاتے انیس سو پہنسٹ میں اقبال شناسی اور انیس سو ستر میں پیغامران سوخان یہ تب ان کی تنقیدی کتاب ہیں ٹھیک ہے اور صرف دیکھئے ایک ہی سوال رہ گیا تھا کہ ان کی پیدایس کی ظلم ہوئی کیا ان کی انتقال کا ہوا ٹھیک ہے نا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کے چپٹر نمبر تیرہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ ایک بھی کوشن انتحان میں آپ کا چھوٹنے والا نہیں ہے